بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو شرمیت و عامل کے سبق اور جرامی خوش آمدید مرحبا ہمارا سبق چھٹی نو کے بارے میں چل رہا تھا ہم نے دو حروف کے بارے میں پڑھ لیا تھا حروف جوازم کا بارے میں پڑھ رہے تھے لم اور لمہ کے بارے میں پڑھ لیا تھا آج اس ویڈیو میں ہم لام امر کے بارے میں پڑھیں گے حروف جوازم جو تھے وہ پانچ تھے لم اور لمہ کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا تھا آج ہم نے لام امر کے بارے میں پڑھنا ہے چلیں عبارت کے طرف عبارت پڑھتے ہیں یہ ہے بارے میں پہلے سن لیں لام امر جو ہے یہ کس چیز کے لئے آتا ہے یہ فیل کو طلب کرنے کے لئے آتا ہے لام امر فیل کو طلب کرنے کے لئے آتا ہے فائل سے یا تو فائل غائب سے فیل کو طلب کرے گا یا فائل متقلم سے فیل کو طلب کرے گا یا مفہول غائب سے فیل کو طلب کرے گا یا مفہول مخاطب سے فیل کو طلب کرے گا یا مفہول متقلم سے فیل کو طلب کرے گا یعنی کسی کو حکم دیا جاتا ہے یعنی فیل لیا جاتا ہے یہ کام کریں اور اس سے کام لیا جاتا ہے کہتے ہیں اور اس پر لام آئے لام اعمر یہ لام اعمر فیل کو طلب کہنے لئے آتی ہے فائل غیب جو طلب فیل ہوگا وہ فائل غیب سے ہوگا اس کی مثال دینے لیجہ دریب اب چاہیے کہ وہ مارے غیب ہے فائل اور اس سے مارنے والا فیل طلب کیا جا رہا ہے اب فائل متقلم سے فیل طلب کیا جائے گا جسے لام داخل ہوئی لئے دریب چاہیے کہ میں مار ہوں ولی ندریب لی ندریب چاہیے کہ ہم مارے اب یہ متقلم سے فائل متقلم سے فیل طلب کیا جا رہا ہے یا آپ مفہول غیب سے فیل طلب کیا جائے گا اس کی مثال دے رہے ہیں لیجہ دریب چاہیے کہ وہ مارا گیا ہو چاہیے کہ وہ مارا گیا ہو اب یا مفہول مخاطب سے چاہیے کہ تم مارے گئے ہو یا مفہول متقلم سے فیل کو طلب کیا جائے گا اس کی مثال دے رہے ہیں لیجہ دریب چاہیے کہ میں مارا گیا ہوں چاہیے کہ میں ہم مارے گئے ہوں یہ ہے سبق اب ترقیب اس کی بڑی آسان سی ہے وہ استنافی ہے لام العمر لام یہاں مدافو کا عمر مدافر ہے مدافر ہے ملکہ یہ مقتداب بان جائے گی لام العمر لام پر جو پیش آ رہا ہے وہ مقتداب ہونے کی وجہ سے آ رہا ہے اب درمیان میں جو واؤ آ رہی ہے یہ واؤ زیادہ ہے ہی عزیز دمیر مرفو منفصیل ہے تو یہ دوبارہ مقتداب بان جائے گی لام جا رہا ہے طلب نکر ہے فیل یہ معرفہ آ رہا ہے فیل یہ مدافر ہے ہو جائے گا طلب مدافر ہو جائے گا امت تردیدیہ ہے ان حرف جار ہے الفائل یہ بھی معرفہ ہے الغائب یہ بھی معرفہ ہے ان الفائلی فائلی پڑھا جائے گا یعنی یہ جار کی وجہ سے اور غائبی پڑھا جار ہے یہ صفت ہونے کی وجہ سے اور یہ دونوں محسوس وقت مل کر جار کا مجرور ہو جائے گا یہاں جس طرح لطلب الفعل طلب پر کسرا پڑھا گیا لام کی وجہ سے فائلی پر جو کسرا پڑھا جائے یہ مدافرہ ہونے کی وجہ سے پڑھا جائے گا تو بہرحال فائلی محسوس وقت مل کر جار کا مجرور جار مجرور مل کر یہ ماتو پڑھا ہو جائیں گے او حرف اطف ہے یہ مثال الگ ہے اس کی ترقی بلغ ہو گئے ان الفائلی متقلم یہ بھی بالکل اسی طرح ہیں اطف اطف ہو رہا ہے جملے کا جملے پر ہوتا ہے ظرف کا ظرف پر ہوتا ہے یہاں یہ ظرف ہے تو ظرف کا ظرف پر اطف ہو رہا ہے ان جار فائلی متقلم صفت ہے ان الفائلی فائلی پڑھا جائے گا متقلمی پڑھا جائے گا محسوس وقت مل کر جار کا مجرور جار مجرور مل کر یہ ماتو پہ اول ہو جائیں گے یہ ماتو پہ اطف ہے یہ ماتو پہ اطف ہے ان حرف جار ہے مفعول یہ مصوف غائبی یہ صفت ہے یہ بھی دونوں معرفہ ہیں جب دو معرفہ آ جائے تو محسوس وقت ہوتے ہیں دونوں محسوس وقت مل کر جار کا مجرور جار مجرور مل کر یہ مطوبے ثانی ہو جائے گا آو حرف اطف ہے ان حرف جار ہے یہاں بھی المفہول المخاطب یہ مفہول مصوب مخاطب یہ سفت دونوں معرفت ہیں تو محسوس سی وقت جار کا مجرد اجار مجرد مل کر یہ بھی مطوبے سالس ہو جائے گا اور ان المفہول آو حرف اطف ہے ان مفہول المتقلم یہاں آن حرف جار ہے مفہول مسوب متقلم سفت محسوس سے مل کر جار کا مجھوڑ جار مجھوڑ مل کر یہ محطوف ارائب ہو جائے گا اب یہ پہلے ہم نے محطوف علیہ بنایا تھا محطوف علیہ اپنے تمام محطوفات سے مل کر یہ ظرف اگر پیچھے کیونکہ جار مجھوڑ تھا جار مجھوڑ اگر محطوف ہو محطوف علیہ بھی جار مجھوڑ ہو تو دونوں مل کر پھر فیل مجھوڑ ہو یا شبے فیل پیچھ مجھوڑ ہو تو اس کے مطلق ہوں کے ظرف علاق بنے کر نہیں ہوں گے تو فیل نکالیں گے اب یہاں طلب یہ مصدر ہے اس کے مطلق ہو جائے گا یہ سارے محطوف علیہ بھی تمام محطوفات سے مل کر یہ جو طلب مصدر ہے اس کے مطلق ہو جائے گا طلب مصدر مطاب اپنے مطابل ہے اور مطلق سے مل کر یہ لام جار کا مجھوڑ ہو جائے گا جار جو مل کر یہ ظرف مستقر ہوں گے ثابی تتن کے ثابی تتن اس میں فائل ہے اس میں فائل اپنے فائل اور اس مطلق سے مل کر خبر بن جائے گا حیاء مقتداء اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبری ہو کر پھر یہ خبر بان جائے گی اس کے یہ بھی لام اللہ مرحب نے مقتداء بنایا تھا تو مقتداء خبر مل کر جملہ اسمیہ خبری ہو جائیں گے اب جو درمیان میں مثالیں آ رہی ہیں مثل و مداف ہو جائے گا لی ادرب یہ مراد اللہ زہو کا مدافل ہے مدافل ہے ملکہ مثال و مقتداء محضوبی خبر الگ کریں گے تو یہ لی ادرب فعل ہے اس میں ضمیر نکلے گی ہوا اسی طرح مثلو یہ فعل فائل ملیں گے جملہ فعلیہ انشیہ ہو جائیں گے یہ مثل و مداف ہے لی ادرب والی ندرب یہ دونوں مل کر مراد اللفظ ہو کر مثل و مدافل ہے مدافل ہے مل کر یہ مثال و مقتداء محضوبی خبر مقتداء خبر مل کر جملہ اسمیہ خبری ہے اور الگ بھی ترقیب کریں گے یہ فعل ہے اس میں ضمیر نکلے گی آنہ ضمیر یہ فعل فائل مل کر جملہ فعلیہ انشیہ ہو جائیں گے والی ندرب میں بھی اسی طرح ندرب فعل ہے اس میں آنہ ضمیر نکلے گی فائل بنے گی فعل فائل مل کر جملہ فعلیہ انشیہ ہو جائیں گے اس طرح یہ بھی مثالیں ساری جو مثالیں آرہے ہیں مثل و مدافل آگے یہ مراد اللفظ ہو کر مدافل ہے مدا مدافل ہے مل کر یہ مثال و مقتداء محضوبی خبر مل کر جملہ اسمیہ خبری ہو جائیں گے اس مثال کی بھی اسی طرح ہے ترقیب مثال و مدافل اور یہ آگے والا مدافل ہے تو یہ بھی مثل و مدافل لے ادرب لے ندرب اسی طرح ہو جائے گا ترقیب کے مدا مدافل امیل کا مثال و محضوب بھی خبر ہو جائیں گے الگ الگ کریں گے تو فعل اور اس کا فائل نکال کر یہاں یہ جو مجھول والے سیگھ ہیں انہ میں نیبل فائل نکلے گا لے ادرب لے ندرب میں نیبل فائل ہوگا لے ادرب میں بھی نیبل فائل ہوگا یہاں لے ادرب میں بھی نیبل فائل ہوگا اور جو مروح والے سیگھ ہیں تو اس میں فائل ہوگا یہ ہمارے سبق آج کا بیان ہو چکے ترجمہ دوبارہ دیکھ لیں کہ لام امر یہ یعنی ہیہ سے مراد بھی لام امر ہے فیل کی طلب کے لیے آتا ہے بہرحال فائل غائب سے ہوگی یہ طلب اس کی مثال لی ادرب کی مثال ہے یا یہ فیل کی جو طلب ہے وہ فائل متقلم سے ہوگی اس کی مثال لی ادرب ولی ندرب کی مثال ہے یا یہ فیل کی طلب مفول غائب سے ہوگی اس کی مثال لی ادرب کی مثال ہے یا یہ فیل کی جو طلب ہے یہ مفول مخاطب سے ہوگی اس کی مثال لی ادرب ہے کی لی ادرب کی مثال ہے یا یہ فیل کی جو طلب ہے یہ مفول متقلم سے ہوگی اس کی مثال لی ادرب ولی ندرب کی مثال ہے یہ ہمارا لام امر ہو چکے بقیہ 39 میں جو دو حروف بچے ہیں وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر پڑھیں گے اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں تب تک اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ